اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ ہفہلی انشاءاللہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل سو آج میں آپ لوگوں کو اپنا ہوم ٹور کروانے لگی ہوں تو آپ لوگ میرا گھر دیکھئے لیکن اس سے پہلے جو آپ کو کام کرنا ہے میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے فرمیلی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا نہیں بھولیے پلیس مجھے بہت اچھا لگے گا بہت خوشی ہوگی سو دکھاتی ہوں آپ کو اپنا گھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے میرے ساتھ سو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں مین اینٹرس سے اندر انٹر ہو رہی ہوں یہ مین اینٹرس تھی یہ اپسٹیر ہمارا گھر ہے ڈاؤن سٹیر نیچے والے رہتے ہیں اپارٹمنٹ بیلڈنگ ہے یہ سیکنڈ فلور پر ہے یہ میرے گھر کے انٹرس ہے اور ابھی کیونکہ یہ دیکھیں لائٹ بھی آگئی ہے اور یہ میرے گھر کے انٹرس ہے میں اپنے دور کو اپن کر کے اندر جاؤں گی یہ میں نے بھار فلاور رکھے ہوئے تھے ساتھ میں ماشاء اللہ لکھ رکھا ہے گھر کے انٹرس پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سو یہ میں اندر آگئی ہوں اندر انٹر ہوتے ہی لیونگ گروہ میں ہمارا اور دونوں سائٹ پر میں نے کاؤچ رکھے ہوئے ہیں لیف سائٹ پر بھی اور رائٹ سائٹ پر بھی یہ میں آپ کو دکھاتا ہی میرا شو رہے گے کہ انٹر ہوتی ہے ہم لوگ کیونکہ اندر کارپٹ لگا ہے تو پورا اس لیے شو ہم لوگ اتار دیتے ہیں انٹر ہوتے ہی یہ واز رکھا ہے یہ میں نے تی جی میک سے لیا تھا یہ سائٹ ٹیبل ہے یہ کی ہولڈر ہے تاکہ کوئی انٹر ہو تو پھر آتی ہی اپنی کی یہاں پر ہولڈ کر دے سائٹ ٹیبل پر لیمپ رکھے ہیں یہ یہ کینڈل ہولڈر ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کینڈل ہر جگہ بہت اچھی لگتی ہے نیچے اس کی کینڈل وارمر تھا یہ کلوک ہے یہ کلوک سیٹ میں نے برلنگٹن سے لیا تھا ایکچلی اس طرح کی بڑی دیوار پر بہت اچھا لگتا ہے یہ یہ میرے پلانٹ ہے جو مجھے بہت پسند ہے میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا لیونگ روم اس طرح سے دیکھتا ہے مجھے ایکچلی کلرفل کشن اچھے لگتے ہیں تو اس لئے میں نے کلرفل لگائے ہو رہے ہیں یہ بھی ایک کورنر ہے لیونگ روم کا ہی ادھر ایک لائنڈر ہے اور اینڈ ٹیبل ہے یہ اینڈ ٹیبل کے پر ایک واز رکھا ہے میں نے یہ بھی میں نے برلنگٹن سے لیا تھا اور مارشل سے ٹیبل بائی کی تھی یہ میں نے بیڈن بات سے لیا تھا فلاور جو آپ دیکھ رہے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس طرح سے دیکھتا ہے یہ ہال لیونگ روم میرا اب میں بالکنی میں جا رہی ہوں یہ بالکنی ہے جو آپ کو میں ہمیشہ دکھاتی رہتی ہوں اس کی وال پر بھی میں نے والڈکیٹر لگائے ہوا ہے یہ الیفینٹ جو آپ کو میں نے دکھایا تھا میں نے روز سے بائی کیا تھا یہ چوڑیوں کے لیم میں فود ڈالتی ہوں اس کے اندر برٹ فود ڈالتی ہوں یہ بھی پلانٹ رکھے ہیں مجھے وائٹ فلاور بہت پسند ہیں تو آپ کو میرے گھر کے ہر کورنر پر وائٹ فلاور ضرور دکھیں گے یہ بالکنی کا آوٹ سائیڈ ہے بھار اس طرح سے دیکھتا ہے بہت خوبصورت لگتا ہے سامر میں جب بیٹھیں تو اچھا لگتا ہے بہت کم ٹائم آتا ہے بھار بیٹھنے کے لئے ٹائم نہیں ملتا یہ میں نے روز سے لئے تھے دونوں یہ پینٹنگ جو ہیں وال پر لگی ہوئی ہیں یہ میں نے روز سے بائی کی تھی یہ میں نے کشن کی میچنگ کی وجہ سے لئی تھی مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی اور یہ کلر میرا فیوریٹ کلر ہے یہ میری گرین ٹی رکھی ہے ادھر آپ کو دکھا رہی تھی میں کیونکہ ایکچلی دوپیر کا ٹائم تھا تو مجھے گرین ٹی چاہیے تھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے مجھے وائٹ فلاور پسند ہے آپ کو ہر جگہ میری ٹی بل پر وائٹ فلاور ضرور دکھیں گے یہ میرر لگے ہوئے ہیں کچھن کے بلکل سامنے میرر ہیں یہ ایکچلی یہ ڈائننگ ایریہ ہے تو یہ ڈائننگ ٹی بل ہے اور اس کے اوپری میں نے مرر لگائے تھے یہ ایک کورنر ہے ڈائننگ ٹی بل کے ساتھ میں ہی یہ شوپس جو رکھے ہیں یہ میں نے ڈیفرنٹ جگہوں سے بائی کیے تھے یہ کافی ایکسپینسف تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کورنر میرا بہت اچھا لگتا ہے مجھے خود کو بھی بہت پاسند ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ بچے آتے ہیں چھو چھوٹے یہ ٹیش نہیں کرتی آپ کو میں دکھا رہی تھی یہ خوشبو کے لیے کہ میں ہر جگہ لگاتی ہوں آؤٹ لائٹ اور یہ ٹی وی کا ایریہ ہے یہ در ساری یہ شوپس رکھے ہیں یہ بھی میں بتا نہیں پاؤں گی کیونکہ اتنا تو مجھے بھی یاد بھی نہیں کہ میں نے کہا کہ چیز کہاں سے بائی کی ہے یہ ہکا رکھا ہے کیونکہ جب بچے اور سب لوگ بیٹھتے ہیں تو اگر کبھی کسی کا موڈ ہوتا ہے شیشہ کرنے کے لیے تو جب وہ انجوائے کرتے ہیں یہ میرے سارے گرینڈ چائلڈ ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ میرے باگ کے پھول ہیں ماشاء اللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے بھی آپ سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں سب چھوٹے چھوٹے ہیں کیوٹ کیوٹ یہ کریسٹل کے واسیز رکھے ہیں اس کے پیچھے یہ مجھے بہت پسند ہے یہ اکثر میں میں سیز سے بائی کرتی ہوں کیونکہ مجھے اس طرح کی چیزیں لانے کا بہت شوک ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ میں نے واس تھا یہ اسٹل کا تھا یہ بارلنگٹن سے لیا تھا اس کورنر پر کھڑا ہونے سے لیونگ روم اس طرح کا دیکھتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ادھر میں اپنی گرین ٹیم جوائے کر رہی تھی ساتھ نے آپ کو دکھا بھی رہی تھی تو آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا کہ بہت اچھا لگتا ہے ماشاء اللہ اللہ کا شکر ہے سو فرنس آپ نے دیکھا وہ میرا لیونگ روم تھا اور میں آپ کو اپنا بیڈروم دکھانے والی ہوں سو فرنس آپ لوگوں نے دیکھا جو وہ میرا لیونگ روم تھا اب میں آپ کو اپنا بیڈروم دکھا رہی ہوں اور میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی بھی جاؤں گی کہ کیا چیزیں میں نے کہاں سے لیے اور مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ باہر شور ہو رہا تھا میں نے بالکنی کھولی تھی تو مجھے اس کے لیونگ روم جو آپ کو دکھایا تھا اس کے لیے مجھے وائس آور کرنا پڑے گا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ سو فرنس ہم لوگ میرے بیڈروم میں اینٹر ہو گئے ہیں اینٹر ہوتے ہی رائٹ سائٹ کے اوپر ٹیوی ہے اور جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ مجھ کو ہمیشہ خوشبو کے لیے بڑا پرابلم رہتا ہے کہ میرے کو ہر جگہ سمیل چاہیے ہوتی ہے تو یہ در بھی میں نے کینڈل وارمر لگا رکھا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ نیچے بھی ساتھ میں کینڈل ہولڈر ہے اور اس طرح کی چیزیں رکھی ہیں یہ کرسٹل کے ہیں یہ کرسٹل کا سامان ہے کچھ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میری امی ہے یہ ان کا انتقال ہو چکا ہے پلیز ان کے لیے دعا کیجئے کا ان کو اللہ جنت الفردوس میں عالم کام دے سوری میری امی کا نام آتے ہی میرا ساؤنڈ ایسا ہو جاتا ہے اور یہ میں ہوں اور یہ میرے دونوں بیٹے ہیں مصطفیٰ ہیں اور یہ فاہد ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ان کی گیروجیشن کی پکچر ہے یہ جب مصطفیٰ گریوجیشن ہوئے تھے جب فاہد گریوجیشن ہوئے تھے ایک 14 موہر تھا اور ایک میں بھی ایک 9 کی 11 کی ہے ایک 10 کی کچھ اس طرح کی ہے مجھے بھی یاد نہیں آرہا سہی سے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ وال پر میں نے اس جگہ ٹی وی لگا لیا تھا کیونکہ سم ٹائم موڈ نہیں ہوتا لیونگ گروہ میں بیٹھنے کا یہ وال پر گھڑی لگائی ہے میں نے اس طرح سے اور یہ کلوزٹ ہے ابھی میں نے صحیح سے اورگریوجیشن نہیں کیا ہے اگر آپ لوگوں کو دیکھنا ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے گا میں پھر بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ میرے اس کے اندر ہینڈ بیک رکھے ہیں ماشاء اللہ سے تو یہ کلیکشن آپ کو ہینڈ بیک اپنا دکھاؤں گے کبھی نہ ضرور جب مجھے ٹائم ملے گا یہ ابھی میں نے صحیح سے اورگریوجیشن نہیں کر رہا ہوا ہے جب کروں گی یہ میرے پاس سوٹکیس رکھے ہیں تاکہ اکسرم لوگ جب پاکستان جاتے ہیں تو ضرورت پڑتی رہتی ہے تو میں رہا کر پھر سروں سے رکھ دیتی ہوں سوٹکیس کو اور یہ کورنر کھالی تھا تو میں نے سوچے در کیونکہ میں واضح رکھ لوں مجھے وائٹ کلر کے فلاور بہت پسند ہیں آپ کو میری ہر جگہ پر وائٹ فلاور ملیں گے کافی ٹیبل پر ڈائننگ ٹیبل پر اور یہاں پر اور میری سائی ٹیبل پر بیٹ کی سائی ٹیبل پر ہر جگہ آپ کو وائٹ فلاور ضرور دیکھیں گے تو سم ٹائم مجھ کو اپنے بالوں میں کلر کرنا پڑتا ہے آپ لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے تو مجھے ادھر بھی میررر چاہیے تھا اس لیے میں نے ادھر میررر لگایا مجھے کم لائٹ چاہیے ہوتی ہے سم ٹائم تو اس وجہ سے میں نے ادھر یہ میررر لگایا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بگلوڈ سے بائی کیا تھا یہ بھی بگلوڈ سے بائی کیا تھا اور بگلوڈ ایک سٹور کا نام ہے یہ ہے ابھی انورگنائزز ہے میں نے کری نہیں ہے اس کے اندر میں دکھاؤں گے میرے گلاسز کا کلیکشن ہے اور یہ جب آپ لوگ مجھے کومنٹس میں لکھ کے بتائیں گے تب میں دکھاؤں گے یہ میرا وچ کا کلیکشن ہے ابھی تک میں نے سہی سے کلین نہیں کیا ہے یہ میرا بیڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایشلی سے بائی کیا تھا بیڈ اپنا تو مجھے یہ بہت پسند تھا تب میں میری لینڈ میں موب ہوئی تھی نیو یورک سے تب میں نے بائی کیا تھا یہ والا بیڈ کیونکہ مجھے اس کا کلر بہت پسند آیا تھا اسی لئے میں نے یہ بیڈ بائی کیا تھا اور مجھے اپنا بیڈ ادھر رکھنا بہت اچھا لگتا ہے because reason of window آپ یہ ونڈو دیکھ سکتے ہیں جب میں یہاں پر بیٹھ پر بیٹھتی ہوں تو مجھے یہ بھار کا سارا view نظر آتا ہے جیسے کہ آج بہت زیادہ بادل ہو رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا ٹائم پاس ہوتا ہے میرا اس جگہ پر بیٹھتی ہوں جب میں نے اس لئے میں نے اپنا یہ بیڈ اس سائٹ پر رکھا ہے یہاں بیٹھ پر بیٹھنے کے بعد ٹی وی سترہ سے دیکھتا ہے اور یہ میری سائٹ ٹیبل ہے کیونکہ کہیں پر بھی میں بیٹھا ہوں تو مجھے ہر جگہ پر بیٹھنے کے لئے پانی کی ضرورت ہوتی ہے ایک مجھے پانی ضرور چاہیے اور ایک تو یہ آپ کو جیسے کہ میں نے کہا کہ روز فلاور sorry وائٹ فلاور ہر جگہ چاہیے اور ایک لیوشن مجھے ہر جگہ چاہیے جہاں میں بیٹھوں ہاتھ پر لگانے کے لئے کیونکہ جب میں اپنے فون میں کام کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے گلاسس کے ضرورت پڑتی ہے تو میں گلاسس ہی ڈیوز کرتی ہوں یہ میری اور میرے ہزبینڈ کی پکچر ہے یہاں پر یہ میرے ٹیبل پر لگائی ہوئی ہے سائٹ ٹیبل پر یہ لیمپ رکھا ہوا ہے اس طریقے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ چیئر سے دو یہ میں نے روز سے بائی کی تھی مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی لائٹ بھی ہیں اٹھانے میں ہیوی بھی نہیں ہے اور بیٹھنے میں اب ہم آتے ہیں اس کورنر کی طرف میں آپ کو دکھا سکتی ہوں یہ میں نے کلرفل فلاور مجھے بہت پاسند ہے اور یہ میرے پرفیوم کا کلیکشن ہے جو کہ مجھے بہت پاسند ہے یہ میں آپ کو ڈیٹیل میں جب دکھاؤں گی جب آپ مجھے کومنٹس کریں گے اور یہ یہاں پر میں نے میرر لگائے تھا اس طریقے سے کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے سم ٹائم مجھے بال اسٹیٹ کرنے پڑتے ہیں کل کرنے پڑتے ہیں تو قریب کے قریب میں ہی مجھے میرر چاہیے تھا اس ریزن سے لگایا تھا اور یہ یہاں پر میں نے ساتھ میں اس کا آؤٹ لائٹ لگائے بہا ہے تھیریپین کا کیونکہ وہ ہر جگہ نہیں ہوتا اس طرح سے ایکسٹینشن لگانا پڑتا ہے تاکہ پلگ ان کرنے کے لئے یہ میرا لپسٹک کا ہے لپسٹک ہالڈر اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری لیکن یہ آپ کو میں سب جب دکھاؤں گی صحیح سے تب آپ مجھے کومنٹس کریں گے کہ ڈیٹیل میں کہ یہ سنے اندر یہ مسکارا آئی لائنر ہے سو گائچس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ خانہ کعبہ کسی اندر ہی ہے میرے ایک فریڈ نے ہمیں گفٹ کری تھی جو انڈیا سے آئے تھے آج سے کم سے کم پندرہ سال ہو گئے اور یہ میں آپ کو میرے رکی لائٹ آن کر کے دکھا رہی تھی کہ جب اگر میں میک اپ کر رہی ہوتی ہوں یا ویڈیو کچھ بنا رہی ہوتی تو مجھے مجھے میں لائٹ چاہیے ہوتی تو اس طرح سے لائٹ آن کر کے دکھتے ہیں تو آپ کو میں یہ بتا رہی تھی ساتھ ساتھ یہ میں اپنے گرین ٹی بھی پیتی جا رہی تھی آپ کو بتاتی جا رہی تھی اور یہ ایک چھوٹا میرے رہے ساتھ میں ہی اور یہ سندری تھی یہ بھی میں نے تی جی میک سے بھائی کی تھی پینٹنگ جو پر دکھائی تھی اور یہ یہ ڈرور کھل کے دکھا رہی تھی یہ بھی اور گرائز نہیں کی ہوئی ہیں یہ سب اس پہ بھی میک اپ پڑا ہے سارا یہ بھی اور گرائز نہیں ہے اس کو صحیح سے جب دکھاؤں گی تھوڑا ٹائم ملے گا مجھ کو تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سو فرنس آپ لوگوں کو میرا یہ بلوگ کیسا لگا ہو ہوفولی آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہو آپ کو میرا ایویلوگ بہت اچھا لگا ہو سو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا نیکس لاغ میں میں آپ کو دکھانے والی ہوں اپنا کچھن اور اپنا واشروم سو پلیس میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور یہ میں نے پنہ اور مہک کی روکویسٹ بھی بنایا ہے اسپیشلی کیونکہ میرا بھی بنانے کا بلکل موڈ نہیں تھا بہت لوگوں نے کہا دونوں نے کہ آپ ہمیں ہوم ٹوار کروائیے تو میں نے سوچا کہ چلو کیوں نہ بنا ہی لیتی ہوں آج تھوڑا بہت تو اس لئے میں نے بنائیا اس کے بعد اور بہت کچھ دکھانے کو جو آپ کو انشاءاللہ دھیرے دکھاتی رہوں گی تو آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگ کیسا لگ اگر آپ کو اچھا لگ ہو تو پلیز ماشاءاللہ کہنا نہیں بھولیے گا کیونکہ کسی کی بھی کچھ بھی ہوتا ہے تو ماشاءاللہ کہہ دینا چاہیے تو ہوفیلی آپ لوگ بہت انجوائی کیا ہو اور ساتھ میں آخر میں جو بات میں ہمیشہ بول رہی ہوں کہ اس وقت بہت زیادہ اسٹریس پوری کنٹری میں ہوا ہوا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے اور سب پر ہی بابندیاں لگتی جا رہی ہیں بھار آنے پر ہم لوگ بھی اپنے گھروں میں قید ہو گئے ہیں ہم لوگ بھی نہیں جا سکتے نیو دعا کیجئے اور ہم بھی کر رہے اپنے لئے بھی کیجئے میرے لئے بھی کیجئے اور اس کرونا وائرس ہم لوگ کی جان چھوٹ جائے کسی بھی طریقے سے بس آپ لوگ یہ دعا کیجئے کہ سب لوگ بہت پریشان ہو چکے ہیں کتنے دن تک بیٹھ سکتے ہیں بہت مشکل ہوتی دکھ رہی ہے لائف کہ اگر اس طرح بیٹھ نہ پڑ اللہ نہ کرے تو بہت مشکل ہو جائے گی تو پلیز سب کے لئے دعا کیجئے اور میرے ویلوگ کو لائک کیجئے سب سب سکرائب کیجئے پلیز اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا نہیں بھولیے گا انشاء اللہ نیکس ویلوگ میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ